السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل قومی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین اور علی گرد مسلم انیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ریٹائرڈ آئی ایس نصیم احمد نے آج دارالعلوم دیوبند پہنچ کر محتمی مولانا مفتی ابن القاسم نومانی سے ملاقات کی اس دوران نصیم احمد نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اسلامی علوم معارفت کا ایک ایسا عجیم شان مرکز ہے جس پر پوری ملت اسلامی فخر کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں آ کر روح تازہ ہو گئی ہے نصیم احمد نے معاینہ ریجسٹرڈ میں رقم کیا کہ میری دلی خواہشتی کی دارالعلوم کی زیارت کروں اللہ نے آج اس دیرینہ حضرت کو پورا کیا ہے انہوں نے ادارے کے محتمی مشیق الحدیث مولانا مفتی ابن القاسم نومانی صاحب سے مہمان کھانے میں دورانیں گفتگو دارالعلوم دیوبند سے اپنی بے پناہ جذباتی اور عقیدت مندانہ وابستگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسلاف کا لگایا ہوا یہ پودا آج ایسا عظیم شجر سائے دار بن چکا ہے جس کی سمر شاق تمام عالم پر محیط ہے انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں انہوں نے بہت سن رکھا ہے اس لئے یہاں آنے کی خواہش کافی وقت سے تھی انہوں نے کہا کہ جس طریقے پر دارالعلوم دیوبند تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہے اسے دیکھ کر اسے سن کر کے کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ان چنندہ اداروں میں سے ایک ہے جہاں تعلیم کے ذریعے سے انسان بنانے کا کام کیا جاتا رہا ہے اور یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس دوران ادارے کے محتمی مفتی ابو القاسم نومانی نے ایک شاک سے شجر بن جانے کی عمل کو قرآن حکیم کے ایک تعبیر قرار دیا انہوں نے کہا اسلام امن کا پیمبر ہے اور مدارس اسلامیہ میں امن عبو الوطنی کی تعلیم دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند تشہیر کے لئے نہیں بلکہ خلوص نیت سے قومی و وطنی خدمات انجام دیتا ہے مفتی ابو القاسم نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند خلص تعلیمی ادارہ ہے اور اسی کے حد تک اس کا دائرہ کار بھی ہے اس دوران ادارے کے شعب انگلیس کے استاذ مولانا عبد الملک قاسمی نے مہمان کو دارالعلوم کے قیام کا مقصد اور جنگ آزادی میں علماء کی قربانیوں سے بھی آقا کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے طریقہ تعلیم و تربیت اور ادارہ کی مقبول عام کارکردگی پر روشنی ڈالی اس موقع پر سابق علیگرہ انیورسٹی کے سابق وائس چانسلر نصیب محمد کے قافلے میں گرگاؤں کے مفتی سلیم محمد بنہارسی ڈاکٹر محمد واصف حاجی محمد سلیم اور محمد آیاز موجود تھے دوستو یہ تھی مقتصر شخص دارالعلوم دیوبند کو لے کر کے اور ہے بھی ایسا ہی معاملہ جو شخص بھی وخان جاتا ہے اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں بغیر متاثر ہوئے انسان نہیں رہ سکتا بغیر تعریف کی ہوئے دارالعلوم دیوبند کی وہ نہیں رہ سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بنایا ہی اتنا محتم بشان ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم دیوبند کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور اس کے سائے کو ہم لوگوں کے تادیر قائم فرمائے دوستو آپ کی اس کے متعلق کیا رہا ہے ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ